بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ شاید یہ آؤٹ نہ ہو جائے اور ہم جلدی کر رہے ہیں کیونکہ ایک بہت اہم علان آیا ہے کہ عمران خان صاحب ایک قوم سے خطاب کریں گے ایک جلسے میں جس میں انتہائی اہم علانات ہوں گے پہلے بھی یہ کہا گیا تھا اور جو مہنگائی کا ہوا تھا اس میں سے ہوا نکالی گئی تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ اب کے کون سا اہم علان آ رہا ہے بہت لوگوں کا خیال ہے اور جو باتیں باہر آ رہی ہیں وہ اشارہ کر رہی ہیں اس بات کی طرف کہ اس وقت جو تلاتم ہے پاکستان کی سیاست میں جو چینج کی طرف سمجھئے رخ ہے اس میں شاید کوئی بیرونی ہاتھ بھی موجود ہے بہرحال کیا صورتحال ہے میرے پاس بہت اچھے انیلسٹ ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے دو امپورٹنٹ باتیں اور گزار کر دوں آپ سے ایک تو چنگ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے قائرہ صاحب ان کے گھر تشریف لے گئے اور بلاول صاحب بھی جائیں گے اور وہ دوبارہ پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں لیکن پیپلز پارٹی کے ایک بہت ا اہم سینئر رہنما احتزاز ایسن صاحب نے یہ سمجھئے وان کیا ہے زرداری صاحب کو کہ وہ کوشس رہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ابھی بھی نواز شریف صاحب کو کلی طور پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا یہ بات انہوں نے بالکل واضح طور پر کی اور یہ اس بات کی ہمیں بہت سارے شواہد بھی ملتے ہیں کیونکہ ابھی بھی اگر پرائم منسٹر کے خیال سے بات کی جائے اس کے حوالے سے بات کی جائے ان کے اختیارات کے حوالے سے بات کی جائے تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا موقف بالکل مختلف ہے اسی طرح پنجاب کی چیف منسٹرشپ کے حوالے سے جو چوزریز کو کلٹیویٹ کرنے کی کوشش جس طور پیپلز پارٹی کر رہی ہے شاید پی ایم ایل این ابھی بھی اس وہاں کلی طور پر کنونس نہیں ہے اور شدید ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور آخر میں ایک چیز ہے جس کو اب ہم کہنے لگے ہیں شاکر ترین کارڈ وہ واپس سرشیف لا رہے ہیں ملک ان کی ناساستیں باہر لے گئے تھے اور وہ کس طرح سٹ کرے گی ان کی سپورٹ اس پوری صورتحال میں ایک اور اہم سوال یہ اگر نو کانفیڈنس موو آ بھی گیا نمبرز پورے بھی ہو گئے تو پوسٹ دس کیا ہوگا کیونکہ احتزاز ایسن صاحب نے کہا کہ لیگل ریکوائیمنٹ ہے کانسٹیٹوشنل ریکوائیمنٹ ہے کہ کوئی تو وزیر آزم ہو یہ ضروری ہے عمران خان صاحب is digging his heels آپ نے دیکھا کہ وہ ایک کانٹیکٹ کیمپین اپوزیشن کر رہی ہے لیکن اتنی ہی زبردست کانٹیکٹ کیمپین حکومت وقت بھی کرنا چاہتی ہے چاہے سندھ ہو چاہے دیگر علاقے ہوں اور بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ storm in a tea cup ہے گزر جائے گا لیکن ابھی ایسا لگ رہا ہے بالخصوص جو بلاول صاحب کا trust ہے کہ وہاں کوئی ایسی صورتحال ضرور ہے جس نے اس چیز کو momentum دیا ہے اور وہ استفعہ مانگ رہے ہیں پرائیم منسٹر صاحب سے مجھے اور آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ crowd میں استفعہ مانگنا صرف public consumption کے لیے ہوتا ہے اس طور استفعہ نہیں دیے جا سکتے میں آپ کا تعرف کرا دوں have a fantastic panel with me میرے ساتھ نظیر لغاری صاحب تشریف رکھتے ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے اور آمیر زیا صاحب اخبار بھی بہت امدہ آج کے لیے نکال رہے ہیں اور بہت تحمل رکھتے ہیں صورتحال کے حوالے سے جو اس وقت ہنگامہ مچ رہا ہے اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں لیکن ایک بات واضح ہے پہلے کہا جا رہا تھا کہ حکومت میں کوئی nervousness نہیں ہے حکومت اس حوالے سے کوئی بہت پریشان نہیں ہے لیکن اس وقت جو statements آ رہے ہیں وہاں ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی frustration یا تھوڑی پریشانی حکومتی جو circles ہیں ان میں بھی ہے نظیر لغاری صاحب آپ کیا کہیں گے بہت شکریہ ایک تو آپ کے ساتھ شو کا ویسے تو ہم ہمیشہ دوست ہیں اور بڑا دیرینہ تعلق ہے آپ کے بطا اور anchor شو کا یہ میرا پہلا تجربہ ہے اور آپ کا جو احترام ہے اور آپ کا جو knowledge ہے اور آپ کی جو ایکسپارٹی ہے اس کے سامنے بھل مجھے سوچ سمجھ کر بات آپ مجھے شمندہ کریں اور اب آپ بہت نظر آئیں گے میرے شو میں جو آپ کو ایسی کرنے ہے اور بات یہ ہے کہ جس کو آپ نے تھوڑا سا frustration کہا ہے وہ مجھے شدید بکھلاہت نظر آ رہی ہے جو دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور جس طرح سے انہوں نے پہلے الائنس کیا تھا وہ ان کو پتا تھا کہ کن کے ساتھ الائنس کرنے جا رہے ہیں اور جن کے بارے میں وہ کیا فتاوہ دیا کرتے تھے ایک کے بعد دوسرا فتوہ آتا تھا ان کا اور ان کی کابینہ میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کے بارے میں ان نے بڑے فتوے دیا اور جن نے یہ تک کہا تھا کہ میں فلان کو تو چپراسی بھی نہیں رکھوں گا اور پھر چپراسی نہیں میں سب کچھ ان کے حوالے کیا تو یہ تو سب کرتے ہیں غیری صاحب اس میں نئے آ کیا ہے یہ نئے نہیں تھے نا بھائی یہ سرکوں پر گھسیٹے تھے یہ وہ نہیں تھے جو اس طرح کہتے تھے ایسے تو بہت لوگ تھے یہ دوسرے آگئے اچھا اب ان کو تین سال میں یہ کچھ آگیا ہے اب دیکھیں نا جو ریکوائیمنٹ ابھی اور آگے ابھی دیکھئے تو آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں مجھے معلومات ہیں اور کچھ لوگوں سے رابطہ ہے کہ میرے خیال میں ایک معقول تعداد ان کی پارٹی کی نا تو ایم کیم ان کو چھوڑ رہی ہے نا شاید وہ بھی نہ چھوڑیں چوزریز بھی نہ چھوڑیں لیکن ان کی اپنی پارٹی کے اندر اور اس شہر کے لیکن وہ لسٹ بھی ان کو پہنچ گئی ہے اور جب لسٹیں پہنچ جاتی ہیں تو حالات بہت جاتے ہیں میرے خیال میں وہ لسٹیں نہیں پہنچی ہیں ان کے پاس ایک دو نام پہنچے ہیں لیکن جو لوگ کر رہے ہیں یہ میں نام تو نہیں لوں گا میں ظاہر ایک بڑی خبر ہوگی جب بریک ہوگی تو سب کو کرنا ہوگا آمیر آپ کا کیا خیال ہے لغاری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مومنٹم جو ہے یہ ریل ہے اور یہ ختم نہیں ہوگا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا یہی فرمایا نا آپ نے جی محمد کہتے ہیں نا کہ حرکت ہے تیز سر اور سفر آہستہ آہستہ ہماری مجھے جو سیاست کی جو میں نے ابھی تک تھوڑا سا زیر لغائر صاحب جتنا میرا تجربہ نہیں ہے لیکن میں نے یہ دیکھا کہ بہت زیادہ شور مشتا ہے تبدیلی کی ہوایں چلتی ہیں لیکن کچھ تبدیل نہیں ہوتا ہمارے ملک میں کموبیش وہی رہتا ہے چیزیں ویسی چلتی رہتی ہیں نا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب ہے کہ چیلنج نہیں ہے یقیناً حکومت کے لئے چیلنج ہے ایک وہ ہے صورتحال ہے لیکن ہمارے جو یار لوگوں نے تیہ کر لیا کہ everything is done and final اور اب صرف جو ہے مطلب ہے تدفین کرنی ہے تو ایسی صورتحال بھی نہیں ہے یقیناً دیکھیں اس میں اطلاعب اپنے کارٹس دکھا رہی ہے ان کی دو خواہشات ہیں ایک تو یہ کہ جی الائز جو انتحادی ان کے ساتھ آ جائیں جو میری اطلاعات ہیں جو میری بات بھی ہوئی ہے تو نہ متحدہ قومی موومنٹ اور نہ پی ایم ایل کیو جو ہے وہ ان کے ساتھ جائے گی کیونکہ منطق کی بات آپ کریں نا کہ یا تو ایسا کیا آفر کرے گی حضب اختلاف کے جو ان کے پاس ابھی نہیں ہے انہیں کہ سیاست جو ہوتی ہے وہ لے اور دو کی بنیاد پر ہوتی ہے تو آپ کو کوئی بہت بڑی چیز دینی پڑے گی جو اگزسٹنگ ان کا شیئر ہے اسے زیادہ کچھ دیں گے آپ اس کے لئے آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ دینے کو تیار ہے نہیں کیا دیں گے دیکھیں پنجاب کی چیف منسٹرشپ آفر کرنے کو تیار ہے شہباز شریف شاہب کو پی ایم شپ آفر کہنے اختیارات کم دیں گے میں ایس کر رہا ہوں جو کچھ جس کے لئے پہلے تیار نہیں تھے اب تیار یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے کہنے کو جی اس کو وزیراعالہ بنا دیں گے پرویز الہی صاحب کو لیکن کیا نون لیگ تیار ہوگی اس کے لئے اب یہ سوال ہے میں وہی کہہ رہا ہوں تو جتنا آپ تفصیل میں جاتے ہیں فرید جو ہوتا ہے وہیں چھپا ہوتا ہے جب میں فرید کی بات کرتا ہوں جو بہت بڑا فرید ہے تو نون لیگ کو پتا ہے اگر پرویز الہی صاحب سال بھر کو بھی آگئے تو وہ پھر ان کی صفوں میں بہت اچھی طرح وہ بھی بہت مطلب ہے منجھے وے سیاستدان ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور ان کا بڑا ایک وزہداری کے ساتھ سیاست کرتا ہے وہ خاندان اور عمران خان صاحب بھی ان کو پنجاب دیتے ہوئے ذرا تحامل کا اظہار کیا تھا انہوں نے بزدار صاحب کو لائے تھے جی اسی لئے تو اب مجھے نہیں لگتا کہ اس پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہوگی مجھتے ہیں کہ جی وزیراعظم ہونا چاہیے شہباز شریف صاحب کو سال ڈیٹھ سال کو کچھ مہینے کے لیے نہیں اختیار بھی دے دیں آپ نہیں انہوں نے کیٹیگوریکلی بلاول صاحب نے کہا ایک انٹیویو میں کہ اس لحات کر لیں گے اور ہم ان کو فورن پالیسی پر کوئی نہیں دیں گے اور وہ الیکشنز کرا دیں اب جب آپ کہتے ہیں ریفارمز تو بلکل واضح کہتے ہیں آپ کے خاکان عباسی صاحب کے ریفارمز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے دوہزار سترہ میں جو ہوگئی انہی پہ الیکشنز ہوگا تو یہ بہت ساری ڈیفرنسز ہیں میں وہی ارس کروں کہ دیکھیں اگر آپ کو شہباز شریف صاحب کو یا کسی نئے نام مت لیں کسی نئے وزیراعظم کو آپ کو نہیں دینے اختیار تو اس کے لئے بھی کوئی قانون سازی ہوگی نا وہ بھی جی بالکل تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ بلاول صاحب نے کہا چھٹکی بجائی اور اختیار چلے جائیں گے اس کے لئے بھی پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا اور وہاں پہ بحث مباحث ہوگا تو میں نون لیگ کی اگر بات کروں پیپلز پارٹی نون لیگ میں تو عدم اعتماد ہے جس طرح زرداری صاحب نواز شریف صاحب پہ بھروسہ نہیں کرتے تو نواز شریف صاحب بھی زرداری صاحب پہ نہیں کرتے دونوں طرف آگ جو ہے بلکل برابر کی لگی بھی ہے اور جب انہوں ساتھ بھی کھڑے تھے تو بہت مسائل تھے جب مریم بی بی کراچی تشریف لائن تھی آپ کو یاد ہے دیکھیں بڑا نیچرل ہے نا خدرت ہی ہمارے کیسے مطلب یہ تاریخ ہیں ان دونوں جماعتوں کی ان کی ریولری کی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اگدم اور پرانے باتیں بھول جائیں درداری صاحب پہ تشدد ہوا بھول جائیں ان کے خلاف پوسٹس باتے گئے بینظیر کے خلاف بھول جائیں پیپلز پارٹی کے لوگ کیسے بھولیں گے اسی طرح جو یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ جی ہم فلاں چیز کر دیں گا اور چور ہے اور فلاں ہے یہ سب کی باتیں انہیں یاد ہونا کہ نہ یاد ہو ہمیں تو یاد ہے دل پہ لکھا ہوئے ہمارے تو وہ سب چیزیں ان میں عدم اعتماد ہے پھر میں تو نون لیک کی سیاست کی بات کروں کہ نون لیک میں شہباز شریف صاحب کی خواہش ہے دیکھیں ان کے اوپر بڑے بڑے مقدمات ہیں اور وہ چاہتے ہیں وہ منیج ہو جائیں ایک بار اقتدار میں وہ آئیں تو الیکشن سے پہلے منیج کروں ان مقدمات کو تو کیا ان کو یہ وقت ملے گا پھر دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ الیکشن لوز میں ریفارم یعنی کہ اگر ابھی آپ الیکشن میں جاتے ہیں بغیر ریفارم کے تو ای بی ایم کے تحت ہوں گے کیونکہ ہاں اس کا وہ پاس ہوا ہے تو یہ چیزیں ہسان نہیں کہنے کو بڑا مطلب ہے زمان کے آگے میدان ہوتا ہے آپ بھوڑا دوڑاتے رہیں لیکن ایسا نہیں ہونے جارہا یہ سوال جو اور بھی اٹھ رہا ہے اور اگر ہمارے صاحب ہیں تو آپ ہمیں کنیکٹ کیجئے وہ سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ اگر انٹریم سیٹ اپ آ جاتا ہے تو وہ کئی لمبا تو نہیں کھٹ جائے گا چوئی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں کسی تعریف کے محجات نہیں ہیں ناظرین چودری غلام حسین صاحب آپ ان کو روز شام بہت اہم انکشافات کرتے دیکھتے ہیں چوئی صاحب آپ کو ایک تو پہلے یہ بتائیے آپ کو لگتا ہے یہ نو کانفیڈنس موف کامیاب ہو جائے گا یا یہ صورتحال سیٹل ہو جائے گی نہیں بظاہر تو کامیاب نہیں ہو رہا اچھا اور اگر کامیاب ہو جاتا ہے اگر ہم دوسرے مفروضے پہ چلے جائیں تو پھر آپ کے خیال میں کیا صورتحال کس طور آگے بڑھے گی اگر انٹریم سیٹ اپ آتا ہے تو وہی تو کہیں بہت لمبا نہیں ہو جائے گا اور لوگ کہہ رہے ہیں سب کی بسات لپڑ جائے گی نہیں یہ تو پھر خدشات اور خوف اور اپنی یعنی اگر لوگوں کا خیال ہے کہ فوج کوئی مارشلہ لگائے گی یا فوج اقتدار میں آنا چاہتی ہے یا صورتحال حاصل سے بگڑ جائے گی اور ملک خانہ جنگی کی خودانہ خاص شکل اختیار کر گیا اور فوج کو ٹیک ور کرنا پڑا تو ایسے ابھی فیلال ایسے کوئی امکانات نہیں ہے اور فوج کا پکا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ انہوں نے سیاسی معاملہ سے دور رہنے ہیں اور آئینی اور قانونی جو ذمہ ذریعہ وہ پوری کرنی ہے لیکن میرا اشارہ فوج کو حوالے کرنا پڑا ملک تو وہ آئین کے اندر وہ بھی لکھا ہوا ہے اچھا اور یہ فرمائیے کہ کہا جا رہا ہے کہ آج عمران خان صاحب کوئی بہت اہم اعلان کریں گے جس میں شاید وہ کسی بیرونی سازش کے حوالے سے بھی بات کریں یعنی جو رجیم انجینئرنگ ہو رہی ہے اس میں کوئی بیرونی ہاتھ بھی ہیں آپ کے پاس ایسی کوئی خبر ہے یا آپ کو ایسا کچھ لگتا ہے کہ ہو رہا ہے کیونکہ کچھ حکومتی وزراء بھی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں بیرونی آپ جن کے مطلب ہے مفادات پر یعنی زد پڑی ہے اور پاکستان نے آپ نے دیکھا ہے کہ عوامی جمہوریہ چین ہو روس ہو افغانسون ایران پاکستان جتنے بھی اس طرف ملک ہیں سب کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور سوائے انڈیا تو وہ کئی ملکوں کو یہ کوئی زیادہ پاکستان کا استحقام نہیں چاہیے اور اس کے وہ خلاف ساتھ سے کر رہے ہیں لیکن بعض اپنے جو مسائل ہیں ان پر تو جو آپ کی سیاسی طور پر ناہلی ہے یا آپ اپنے معاملات کو حل نہ کر سکیں تو میں اس کی ساتھ سی جو کانسپیرسی تھیری ہے اس کے پیچھے چھپنے والوں کو کوئی میں اتنا نہیں سمجھتا مناسب ہے اچھا یہ جو پیپلز پارٹی کا اس وقت مومنٹم ہے بلاول بھٹو صاحب نے جو انیشیٹیو لیا ہے خاصا ویل ریسیوڈ بھی ہے وہ کراؤڈز ڈراؤ بھی کر رہے ہیں آپ اس کو کس طور ختم ہوتے دیکھتے ہیں کیونکہ دیکھئے کراؤڈز تو ہم نے عمران خان صاحب کے بھی بہت دیکھے تھے لیکن اس سے حکومتیں نہیں گرتی نہیں پیپلز پارٹی نے دو چیزیں کی ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم اب سندھ سے باہر نکلیں اور جو پیپلز پارٹی جو اس کا پنجاب گھڑ تھا ایف یو ریکال آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے ہم تو بھر کر تھے پیپلز پارٹی میں پیپلز پارٹی کا بیس چنہ پاور جو کہا گیا ظرفکار علی بھٹو گیا وہ پنجاب تھا تو پھر یہ اکد اکا سیٹوں پر رہ گئی پاکٹس رہ گئی ہیں تو اب یہ پوری کوشی کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کہ دوبارہ پنجاب میں اپنے سیاسی کا جمعے اور انہوں نے اچھی ایکسرسائز کی ہے اب وہ مخالف تو الزامات لگاتے رہیں گے نا کہ نہیں جی وہ کرائے کا کراؤڈ ہے اور سندھ سے لے کے آئے ہیں یہاں بندے نہیں نکلے لیکن یہاں بھی نکل رہے ہیں اب کتنے نکل رہے ہیں میں نے اس فرینکلی اتنی تعداد کے بارے میں ابھی اطلاع جمع نہیں کی بٹھ جائے گوڈ اور یہ خیال ہے کہ چوئی صاحب یہ فرمائی ہے یہ کیا الیکٹورل ویکٹری میں ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں جب آپ کی طرف لوگ آ جائیں تو پھر وہ کسی نہ کسی شکل میں تو اس کا مینیفیسٹیشن ہوگا آپ سے زیادہ سیاسی ڈائنیمکس کو کون سمجھا ہے نمبر دو یہ ہے کہ بھی یہ اس وقت تو جو پنجاب ہے وہ نمبر ایک پر نون لیگ ہے اور نمبر دو پر پی ٹی آئی ہے تو اس وجہ سے پیپلز پارٹی اب آگے بڑھ کے وہ سمجھ جائیں کہ بیس تیس سٹیٹی ہیں اگر ہم پنجاب سے لے لیں ایک سو اٹھالیس سٹیٹوں میں سے تو پھر ہم بلوشتان کے پی اور سندھ کی سالر ایک سریر کے ساتھ یعنی حکومت بنانے کی اگلے الیکشن میں ایک واضح کوشی کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں تو یہاں ایک سوال کا جواب آپ سے اور میں گزارش کروں گی اتزاز حیسن صاحب نے آج وان کیا ہے زرداری صاحب کو کہ احتیاط کریں یہ ان کے الفاظ ہیں احتیاط کیجئے نواز شریف صاحب کو اب بھی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا پیپلز پارٹی اپنے مومنٹم پہ کچھ کر سکتی ہے اور نواز شریف صاحب کی ٹرژیکٹری کسی بھی وقت بدل سکتی ہے ماضی میں بھی بہت دفعہ تبدیل ہوئی ہے پیپلز پارٹی نے تو بنتظر زندگی آپ نے ہی قدموں پر چلا کرتی ہے اٹھاتے ہیں جنازہ سمتے یہ شیر ہے مجھے پوکر یاد نہیں آرہا بھئی آپ نے خود اپنی سیاسی حمایت کھوئی ہے خود ہی پہ ہے اس کو واپس لے جو بھی آپ نے کرنا ہے نون لیگ آپ کی کیوں ساکھیاں بنیں یا کوئی اور کیوں بنیں اور پی ٹی آئی بھی ابھی کوئی سپیس نہیں چھوڑنے والا اور آپ یہ بھی نوٹ کریں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور نون لیگ کی مقابلے میں نظر آئی ہیں پنجاب میں تو اگر پچاس ہزار ووڈ لیا ہے نون کے بندے نے تو پہنچالیس چالیس پہنتیس تیس پی ٹی آئی نے لیا ہے اور یعنی دو ہی کے درمیان مقابلہ رہا ہے پچھلے کچھ عرصے میں اور آپ اس طرح اس کو رول آؤٹ یا دسکاؤنٹ نہیں کر سکتے پی ٹی آئی کو یعنی اگر کہ اس وقت ان کا جو پاپلیٹی گراف ہے لوہر سائٹ پر ہے پی ٹی آئی میں تھوڑی گبرہت ہے سوالے سے اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ چیلنج سیریس چیلنج ہے ان کو نہیں میں ابھی ہفتہ کیا نا میں پچھلے دو تین دن وہاں اسلامباد میں رہا ہوں وہ اوزبیک صدر کا کھانا تھا تو بھر میں جمعہ نہ بنا تو میں نکل گیا وہاں تو میری جو نہیں تھنک آف آل امپورٹنٹ پی ٹی آئی پیپل تو ان سے وہاں ملاقاتیں ہوئی تھی تو ان کے اندر اس طرح کی گبرہت کوئی نہیں ہے اوکے لیکن لیکن لوگوں کا پی ٹی آئی اور اس کی لیڈرشپ کے جو فیصلے کرنے کے طریقہ کار ہے اور جو انہوں نے پونے چار سار میں کیا ہے اس پر سیریس ڈاؤٹس ہے ویری سیریس ڈاؤٹس اوپوزیشن ان کو نہیں گرا سکتی اپنی ان ہماکتوں نہلیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ لوز کر جائے پی ٹی آئی بہت بہت شکریہ شہدری غلام حسین صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا مقالمے اور پی ٹی وی نیوز کو لغیری صاحب شہدری صاحب مجھے ہوئے تجزیہ کار ہیں اور انہوں نے بڑے ججتلی انداز میں ساری باتیں کی ہیں اور ان کے تجربے کا اظہار بھی تھا یہ اور ان کا اگرچہ ٹیلٹ ہوتا ہے ٹوارڈ پی ٹی آئی یا ٹوارڈ حکومت اس طرح سے بھی وہ زیادہ استقامت کے ساتھ نہیں ساتھ دے رہے تھے ان کا گفتگو میں لیکن جو حالات ہیں جو اداز احسن کا جو انتباہ ہے جو ان کی وارننگ ہے پارٹی لیڈرشپ کو وہ سمجھ میں آتی ہے اور لیکن اس وقت ایک کام جو پی ایم ایل این کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ راستے میں کہہ دے کہ بھئی ہم نہیں ہیں ہم اسی طرح سے اسی جگہ پر ایسی ہی اسی تنخواہ پر کام کریں گے ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ جائیں اپنا جو کام کرنا ہے وہ کریں تو اس دن سے پی ایم ایل این کا گراف بہت تیزی سے نیچے ڈراؤپ ہوگا اور اس کا ریفلیکشن جو ہوگا آپ کو نظر آئے گا الیکشن میں جو جب بھی ہوتے ہیں تو وہ اس کا ریفلیکشن نظر آئے گا اب یہ نہ نگلنے کی ہے نہ اگلنے کی ہے یہ مسئلہ جو ہے اس وقت پی ایم ایل این کو ہے پی پرس پارٹی کو نہیں ہے پی پرس پارٹی آئی کراچی صاحب روانہ ہوئی اور سندھ اور پنجاب کے سنگم پر پہنچی اور رحمیار خرم سرائی کی بیلٹ نے جو اٹھایا ہے تو اس نے یہ بتایا کہ نہیں جی آپ کے کروڑ کچھ بھی نہیں تھا سندھ میں جہاں بھی آپ گئے ہیں جو بھی ہوگا اس میں آپ سے ایک گزارش کروں لغائری صاحب وہاں بلاول صاحب نے اعلان کیا پروونس کا تقریباً وعدہ کیا یہ وعدہ کئی سندھ میں ان کے گلے تو نہیں پڑ جائے گا کیوں پڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ رہی پی پرس پارٹی کی یہ سمجھ رہے کہ ہم اس لئے یہ مسئلہ نہیں جوہائیں گے چونکہ کراچی کے تقسیم مونے کا مسئلہ ہے کراچی کے تقسیم مونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جواب بھی نہیں ہے ہے ہی نہیں کسی کہیں بھی اس تیرے سے اس مسئلہ کا گنیاد بھی نہیں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اٹھاتا سکتی ہیں اور جب ان کو مسئلہ ہوتا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پچھلے ستر سال سے یہ مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے حسن ناصر نے اٹھایا محمد علاق عثمانی نے اٹھایا اس کے بعد میں آپ کو پوری لیڈرشپ بتاتا ہوں سرائی کی پروونس کی بھی ڈیمانڈ ہے سرائی کی پروونس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کراوڈ کی ہے نہیں ہے پی ٹی آئی تو کبھی بھی نہیں کہے گی پی ٹی آئی نے کہا جی ہم نے تو بھیج دیا ہمارے پاس ایبسلوٹ مجوریٹی نہیں ہے وہ تو سرائی کی صبح کی بات کر رہی ہے کراچی کے سندھ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں یہی تو پہر رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر سرائی کی صبح بنانے کی وجہ سے کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا کراچی میں ان کے لئے مسئلہ آئے کیونکہ کراچی میں بھی ان کا مسئلہ نہیں ہے ڈیموکرافی وہ نہیں رہی ہے جو آج سے ستر سال پہلی تھی یا اس کے بعد آج سے پچاس سال پہلی تھی جو آج سے تیس سال پہلی تھی جو آج سے میچ سال پہلی تھی وہ سب کچھ بدل چکا ہے اب وہ سیناریو نہیں رہا ہے کراچی جب یہ قافلہ پہنچ رہا ہے تو آج سعید غنی نے کہا کہ ان کے پاس runter crowd ہے مکم کا runter crowd ہوگا جو مجھے لگا ہے جو مجھے لگا ہے اس بات کا عقاس ہے کہ انہیں لگ رہا ہے کہ کراچی میں جلسہ کامیاب ہو جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ان کے پاس سپورٹ ہوگی مکم کے لوگ ان کے لئے نکلیں گے کراچی میں مکم کے لوگ جائیں گے میں سمجھتا ہوں سکتا ہے جماز سلامی کے لوگ چلے جائیں میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کے لوگ بھی جا سکتے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے لوگ بعض دفعہ بعض لوگوں کے پاس اس طرح کے کراؤڈز موجود ہوتے ہیں جو اٹھا کر ایک زگا پر پلک کیے جاتے ہیں تو اگر ان کے لئے کراؤڈز ہوتے ہیں تو وہ جمع کیے جاتے ہیں اور اگر پنجاب میں بلاول بھٹو صاحب کے کراؤڈز ہیں وہ ان کے اپنے کراؤڈز ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کراؤڈ کے بارے میں اس کی لینگویج کے بارے میں یہاں ہم نے جرسے دیکھیں وہ دونوں کے دیکھیں شاہ مامود قریشی گھوٹکی سے چلے اور یہاں پہنچ رہے ہیں تو ہم نے ان کو دیکھ لیا ہے نا اچھا میں کچھ نہیں کہتا ہوں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کر رہا ہوں میں کمنٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن بلاول کے جلسے میں رحمیار خان سے آگے چننگ گھوٹ پہنچے جاگت پر پہنچے احمد پر شرکیہ پہنچے اور اس کے بعد بہوال پر پہنچے اب ان جگہوں پر جو کراؤڈ ہے وہ اچھل کر کہہ رہا تھا آپ کو لگا کہ بہت موٹیویٹیڈ پیشنیٹ کراؤڈ تھا ناظرین ہم بریک لیں گے گفتگو انٹریسٹنگ ہے اور پہر آمیر زیاد صاحب کا پوائنٹ فیو لیں گے میرے ساتھ رہیے یہ ادارہ ایسا ہے کہ جہاں پہ وومن کو اپرچنیٹی دی جاتی ہے کہ وہ آگے بڑھیں ایسے ہائیلی کورسز کرائے جاتے ہیں کہ اگر ان کو ہم باہر سے کریں تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی لیکن انہوں نے مجھے سکھایا اور بتایا کہ نہیں آپ کر سکتے پیفٹین تو ٹوئنٹی تھاؤزنڈ میں منسی اپنی آرنگ کر لیتی ہوں شکر الحمدللہ بہت اچھا کماری ہوں میں نے بہت ترقی کی یہاں سے سیکھ کے اتنی سپورٹ ملی ہے مجھے کہ بس آپ نہ پوچھیں اب میں ماشاءاللہ کافی بچیوں کو سکھا رہی ہوں گھر پہ کبھی بھی خواتین کو اپنی موقع ملا انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوحہ منوایا ہے میں بہت شکر گزار ہوں عثمان ڈار صاحب کی اور اپنے پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کی جو کی ہیمن ڈیویلپمنٹ میں بہت کانشوس ہے ہم پاکستان کی سیاست پہ بات کر رہے ہیں بہت اچھے انیلسٹ ہمائے ساتھ موجود ہیں عمران صاحب آپ نے ابی لغاری صاحب کی بھی پیشنٹ گفتگو سنی اور اس سے پہلے چودری صاحب کی نپی طلی گفتگو سنی آپ کا کیا موقف ہے جذبات کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے تو پہلے درہ جذباتی بات دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں آپ کو ریسٹریکچرنگ کی ریاست کو ضرورت ہے اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ آپ ملک کو لسانی بنیادوں پر تقسیم کریں وہ میرے خواہد میں بڑا پاکستان کی ویہدانیت کے لیے اس کی یونٹی کے لیے بڑی نقصان دے چیز ہے کہ آپ کہیں جی ہزارہ صوبہ بنے سرائی کی صوبہ بنے مہاجر صوبہ بنے یہ تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہونی چاہیے میں آ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں لسانی نہیں ہونے چاہیے آپ کے انتظامی یونٹس ہونے چاہیے اور آپ نے دیکھا میں اس کے خلاف ہوں میں کبھی انٹرسپٹ نہیں کرتا ہوں کسی کی بھی میں آپ کے باس پھر واپس آجتے ہیں میں اس بات کا قائل ہوں کہ انتظامی یونٹس نئے بننے چاہیے کیونکہ آپ کے صوبے جو ہیں ریاستوں سے بڑے صوبے ہیں اور سارے چاروں صوبے تو اگر آپ اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں یا تو دو کام کریں یا تو آپ ڈیوالف کر دیں طاقت جس کے لیے بھی مسائل ہیں یا آپ اس ملک میں جتنے ڈیویجن ہیں اتنے آپ صوبے ایسٹریٹس بنا دیں کچھ بھی اچھا زنام رکھ لیں اپنے مہخانے کا میں کوئی اس پہ اتراز نہیں ہونا چاہیے لیکن ضروری ہے یہ کرنا بھارت میں تو کوئی اس بات پر وہ نہیں ہوتے جوتے نہیں چلتے وہ مدے سے اپنی ڈیمارکیشنز بدل دیتے ہیں تو یہاں پر بھی بدل دیں اور میرے خواہ میں جب تک آپ یہ نہیں کریں گے صحیح معنیوں میں لوگ ایمپاور نہیں ہوں گے میری بحث اس حوالے سے نہیں تھی میں یہ آپ سے گزارش کر رہی تھی کہ جو باتیں اس وقت بلاول بھٹو صاحب کر رہے ہیں اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں چاہے وہ پنجاب کے چیف منسٹر کی بات ہو چاہے نیکس پرائم منسٹر کی بات ہو چاہے سرائی کی صوبے کی بات ہو جن کو پل آف کرنا پیپلز پارٹی کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا یہ بات یقین ہے اچھے لیکن ایک اور بڑے مزے کی بات ہے آپ یہ دیکھیں کہ باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اس بخطلاف کی طرف سے لیکن اصل بات ہے جب آپ حکومت پر تنقید کرتے تو ہے کہ آپ متبادل پروگرام لے کر آتے ہیں آپ کہتے ہیں جی آپ کی معاشی پولیسیوں کو ہم یکسر مسترد کرتے ہیں تو اس کے جواب میں ہم یہ کام کریں گے اب صرف یہ کہہ دے نا پیٹرول کے پیسے بڑھائی بھی تو برا کیا کم بھی کیے یہ کہہ دے نا کافی نہیں کہ آپ افراد زر کو کم کریں مہنگائی کو کم کریں اس کا ذریعہ طریقہ وارداد بھی تو ہمیں بتائیے آپ کیسے کریں گے اپنیادی سوال ہے کہ اس پر اختلاف کس چیز کے لیے لڑ رہی ہے کیا یہ عوام کے قوقع کے لیے لڑ رہے ہیں کیا یہ کوئی کہتے ہیں کوئی عوام دوست تبدیلی لانا چاہتے ہیں یہ کیا ان کا ایجنڈا کیا ہے میں ہمیشہ ایجنڈے میں لگائیسا برکل صحیح کہتے ہیں میرا بڑا وہ ہوتا ہے فوکس ہوتا ہے تو ایجنڈا ان کا مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا مجھے بتائیے میں پی ٹی وے پہ بیٹھے ہوں لیکن اگر میں پی ٹی آئی کا موقع سامنے رکھوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس وقت جڑ گئے ہیں اور اس وقت یہ جو چینج ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ملکی مفاد سے اور اگر آپ پوری صورتحال بھی دیکھیں جو پشاور کا سانحہ ہوا ہے اس وقت وہ جو ہمارے موسک پر اٹیک ہوا اور جو ایک اپٹیک ہوا ہے دہشتگردی میں وہ تو سبھی کے لیے لمحے فکر ہی آئے اور جو گلوبل انوائیمنٹ ہے وہ بھی تو اس وقت اتنا سیاسی تلاتم کیا ریاست کو سوٹ کرتا ہے دیکھیں پاکستان کو ضرورت کیا ہے اگر ہمیں معیشت کو صدارنا ہے تو میں سیاسی استقام کی ضرورت ہے ہمیں اگر اس طرح کے دہشتگردی کے چیلنجز سے نمٹنا ہے اس کے لیے میں یہی چاہیے اگر آپ کو اصلاحات کرنی ہے ریفارمز کرنی ہے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ کو سیاسی استقام کی ضرورت ہے ہماری یہ گوٹ فسی ہوئی ہے ہماری یہ کوئی بھی طاقت جو ہے کہتے ہیں نا جیت نہیں پا رہی ہے کہ آپ بلکل ڈیسائیسف طریقے سے کہیں جی اب یہ ہوگا اور یہ ریاست کا یہ روخ ہے ہماری جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں لوگ بڑے پیار سے وہ بھی بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کنسرنڈ ہوگی کہ سوشل میڈیا کیا کہہ رہا ہے پریس کیا کہہ رہا ہے بات یوں تھی کہ ریاست کے مفاد میں کیا چیز آپ کو وہ کرنی ہے بے شک وہ انپوپلر ہو بے شک اس کو ایو کی انڈوزمنٹ نہ ہو امریکہ اس کے خلاف ہو دیکھیں ابھی تک پی ٹی آئی معاشی فیصلے بھی ایسے کر رہی تھی جو اتنے پولیٹیکلی پلیٹیبل نہیں تھے پولیٹیکلی اتنے ان کے لئے فائدے مند نہیں تھے لیکن کیونکہ معاشی ضرورت تھی ملک کی وہ فیصلے کر رہے تھے ابھی جو فیصلہ ہوا ہے وہ معاشی طور پر صحیح نہیں ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھے ان کو غالباً اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لیکن دیکھیں جب آپ پورا کا پورا ایک وپ اپ کر رہے ہیں اور سینٹیمنٹ اور آپ کا میڈیا اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف کھڑا ہوا ہے اور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف کھڑا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر نہ آپ میڈیا کو بھی اسٹیبلشمنٹ کر رہے ہیں میڈیا کا تو بہت خوفناک اسٹیبلشمنٹ ہے کبھی خیر اس پر الگ بات کریں گے یہ ابھی پلیٹ فارم نہیں ہے اس چیز کا تو وہ بھی بہت بڑے اسٹیبلشمنٹ ہے جو اپنے مفات کے لئے اور اس کو سوٹ کرتے دیکھیں ٹی آر پیز کیسے آتی ہیں ہر وقت آپ کو سنسنی خیزی پیدا کر کے رکھنی ہے ہر وقت آپ کو کرنا ہے کہ جی کوئی ٹوینٹی ٹوینٹی میچ ہے اور سیاست نہیں ہو رہی ہے آپ کوئی یونیزرل چاہیے اور ان لوگوں کو آپ ہیرو بنا کر پیش کرتے کہ جن کی کوئی ایسیت نہیں ہے آپ ان لوگوں پر توجہ مرکوز کرتے کہ جو اگر بروڈر کھیل میں منظرنامے میں دیکھیں ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے تو یہ میڈیا کی مجبوریاں ہیں ان کو ٹکٹ اپنا بیچنا ہے ہمیں متشتہارات چاہیے ہمیں اخبار کے لئے اشتہار چاہیے ہمیں ٹی وی کے لئے اشتہار چاہیے ابھی انہوں نے اشتہارات بند کر دیا یہ بھی کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی نے اشتہارات بند کی یہ تو پیپلز پارٹی نے بھی کیا تھا نون لیگ نے بھی اگراتا تھا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں اور واقعی بات یہ کہ اگر یہ احساس ہو کسی ریاست کو میں تو بھرکل سیدھی سے بات کرتا ہوں کہ آپ یہ کہیں کہ ہم ریاستی مفاد کے خلاف بھی کام کریں ہم حکومت کے تو آپ ان سے کہیں ہمیں آپ ساتھ ساتھ گی اور شکر بھی دیں تو میرے خالی میں اتنا اچھا تو کوئی نہیں ہوتا مجھے دیں گے اسلام علیکم فوات صاحب کیسے ہیں آپ بس فوات صاحب یہ فرمائیے کہ کیا ہو رہا ہے دو دروس بات کچھ ہونے والا ہے عمران خان صاحب کیا اعلان کرنے والے ہیں حکومت گھبرائی ہوئی ہے نہیں گھبرائی ہوئی ہے نہیں کہ دیکھئے یہ تو ہمیں تو گھبرانے کا اگر پاکستان میں آپ سیاست میں ہیں اور گھبراتے ہیں تو پھر یہ پاکستان میں تو آپ نہیں سیاست کر سکتے آپ کوئی اور کام کر لیں پاکستان کی سیاست جو ہیں وہ بڑی لاہوڈ ہے اور انفورچنٹ حکومت بننے کے فوراں بعد ہی آپ کو بردائی آپ تو شروع ہو گیا تھا کہ اپنا آپ حکومت کو کرانا ہے تیرمی کوشش ہے تو اگر آپ گھبرائے ہیں تو دیکھتا ہم ہر وقت گھبرائے رہیں گے اس لئے کوئی ایسا نہیں ہے آپ یہ کوشش گھبارا کر رہے ہیں کوشش کر لیں ہمیں تو لگتا ہے کہ جس طرح سے پہلی بارہ ناکام ہوئی ہے یہ تیرمی بھی ناکام ہوئی ہے اور حکومت اس حوالے سے کانفیڈنٹ ہے آپ کے خیال میں کوئی نروسنس کوئی کچھ نہیں ہے یہ نہیں بلکل نہیں اور یہ جو نمبر گیم کی بات ہو رہی ہے فواز چودی صاحب ہمارے پاس نمبرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پی ٹی آئی کے لوگوں کے بھی نمبرز ہمارے پاس ہیں ان کے ورہ سے ہم روہ کانفیڈنس جیتیں گے تو دیکھیں اس سے دنبازہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بے حیال ہو گئے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے نمبرز ہیں اس کا مطلب کیا ہے آپ واؤس ٹریڈنگ کو فروغ دے رہے ہیں آپ لائلیٹیز خریدنا چاہ رہے ہیں پہلے ہی ہمارے تین ایم این ایز میں آ کے یہ بات رہی ہے کہ انہیں پیسوں کی آفر کی گئی ہے تو اس کی اوپر تو ایک پوری میرا خواہ رہا ہے کہ مضمت ہونی چاہیے میڈیا کی طرف سے اور ہر طبقہ ایفیجر کی طرف سے کہ اگر آپ اس میں کھل لم کھلا جو ہیں وہ آس ٹریڈنگ چاہتے ہیں اور خیر انہوں نے پہلے یوسر روزہ گرانی صاحب کے ایلیکشن میں کی بھی اور وہ ویڈیو بھی آئی اور اس کے لئے پر ایلیکشن کمیشن نے کوئی ادام نہیں کیا اگر کیا ہوتا تو صورتحال بہتر ہوتی ہے لیکن انفرنشنٹلی ہمارے ہاں اداروں میں بھی یہی پراؤگرم ہے جو ادام کرنے چاہیے وہ نہیں کیے تو آپ یہ کھل لم کھلا یہ باتیں کریں اس میں انہوں نے شرم آنے چاہیے فغشل صاحب یہ فرمائیے کہ کوئی دو تین روز سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو فورن پولیسی کی صورتحال ہے جو عمران خان صاحب کا انڈیپینڈنٹ سٹانس ہے فورن پولیسی پہ وہ بھی بجا بنی ہے اس کو مومنٹم دینے میں یعنی اپوزیشن مضبوط ہوئی ہے باہر سے ان کو سپورٹ آئی ہے آپ اس موقع کی تائید کرتے ہیں لیکن یہ تو پھر دوبارہ بڑی شرم نازمات ہوگی یہ کولمسٹ ہے جو پوزیشن کے پہلیو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ زرداری اور نوازشی کی صورت رانے میں کچھ بہرومی طاقتوں نے اپنا کردار ادا کیا اب مجھے نہیں پتا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے لیکن جو بھی ہے بڑی شرم نازمات ہے اور جس طریقے سے میں ہو رہا ہے اس میں اگر یہ جو زیادہ تر تو یہ میں کہا ہوں تھا کہ اس کے اوپر سوشیل میڈیا وغیرہ کی اوپر ہے کچھ زیادہ سیزیز بات اس پر نہیں آئی سامنے نہ ہی ہمارے پاس کوئی بھی اس سکرے میں ایسی بات ہے اور بیسے بھی ہم ایک بیلنس فورن پالیسی کے خانی ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی رشیہ جا کے ہم ویشترن بلوک اس کو کوئی ہم اپنے خلاف کرنا چاہتے ہیں ہم ایک بیلنس فورن پالیسی کے حوایت ہی ہیں اور ہم اسی کو دیکھ جا دیکھیں گے لیکن کسی پیرونی ملک کو یہ تو عقب ہی حق نہیں پہنچتا کہ وہ پانسیتان میں سیاست میں سرا بداخلت کرے اگر ہو رہے ہیں اگر ہو رہے ہیں اگر ہو رہے ہیں ویہاری میں جو آج امران خان صاحب خطاب کریں گے کہا جا رہا ہے اہم اعلان ہوگا آپ کے پاس کوئی اس حوالے سے انفرمیشن ہے کس طور کا اہم اعلان اور کہا جا رہا ہے وہ اب ہر سنڈے ایک کانٹیکٹ کیمپین پہ ہوں گے کہیں بات کریں گے کہیں جلسہ کریں گے یہ بات سئی ہے جی وہ تو ہمارے دونوں آپ کو خیبر پاک خامل بھی بل جاتی لیکشن میں اور اب بنیاب بھی سوالے سوالے بہت بہت شکریہ فراشدوری صاحب آپ نے پی ٹی وی نیوز کو مقالمے کو جوائن کیا تینکیو فور بینگ ویڈ آس اچھا آمیر یہ تمام باتیں صحیح اور ہمیشہ ہمارے ہاں ایک سمجھے چپخلش ہوتی ہے کہ حکومت بالخصوص اوپوزشن کیا اپنے مفاد کے لیے ریاست کو نقصان پچھاری اور میرے دل چاہتا ہے میرے کون کی بات غلط ہے وزراء ہیں اور سینیٹرز ہیں وہ وسوق سے ٹی وی پہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ جو اس وقت عمران خان صاحب کا سمجھی انٹرنیشنل ریلیشنز پہ یا فورن پالیسی پہ سٹانس ہے وہ بھی وجہ بنا ہے اس مومنٹم کا جو حاصل ہے اس وقت اوپوزشن کو مغربی موالک آپ سے خوش نہیں ہے اور وہ ذہرہ کہ اغوانستان کا پورا ایک صورتحال ہوئی ہے کہ جس طرح سے وہ اپنی ناکامی کا ملبہ جو ہے وہ پاکستان پہ گرا رہے ہیں یہ تو پرانی بات ہوئی لیکن وہ غصہ جو ہے انہوں نے بیس برس وہاں پہ لڑائی لڑی ٹریلینز اف ڈالرز جھوک دی اپنے لوگ مروائے اور اس کے بعد مطلب ہے پھر وہی پہ طالبان آ کر بیٹھ گئے تو اس کا وہ ذمہ دار پاکستان کو سمجھنے اب جب پاکستان کہتے ہیں کہ ہم ایک آزاد خارج پولیسی کی طرف جائیں گے تو آزاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے اثر سے نکل رہے ہیں جس کے اثر سے نکل رہے ہیں تو یہ واقعی absolutely not کی سزا ہے نہیں اس کے بعد آپ عمل سے ثابت کر رہے ہیں اور پاکستان بڑا دیکھیں میں سمجھوں سوسرفتاری سے ہم نے کام کیا کہ آپ نے بیچ میں چین کو بھی شوبے میں ڈالا آپ کو وہ دور یاد کریں جب سی پیک کے حوالے سے سوالی نشان پینڈیمک کے دور میں کھڑے ہو رہے تھے تو لیکن اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کا مفاد یہی ہے کیونکہ امریکہ اور بھارت ایک دوسرے کے اسٹریٹیجک پارٹنر ہیں اور جو لانگ ٹرم مفاد ہے امریکہ کا وہ بھارت کے ساتھ ملتا ہے اور ہمارے اور ان کے مفادات میں کنورجنس نہیں ہے کسی بھی چیز کے اوپر اور یہ یکرین رشیہ کے ویرس سے صورتحال اور مخدوش میں اس سے پہلے کی میں صورتحال دیکھو نا کہ وہ کنٹین چائنہ پر جانا چاہ رہے ہیں ہمیں کنٹینمنٹ پسند نہیں ہے وہ چاہتے کہ انڈیا کی ہجمنی ہو جائے ہم نہیں چاہتے خطے میں بلخصوص خطے میں اور وہ چاہتے کہ نیوکلر پروگرام زیر ان کو کھٹکتا ہے تو یہ تو پہلے سے بجو آتے ہیں اب جب آپ دوسرے اپنے پیار محبت بڑھا رہے ہیں تو وہ بھی امریکہ کو پسند ہی ایسے وقت میں جب یہ تو انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا تو یہ چیز ہے پھر ایک اور بات بہت خوفناک ہو رہی ہے کہ جو ایک مشنری جذبے کے تحت امریکہ اور اس کے اتحادی مغرب جو ہے وہ اپنی یارڈسٹک ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں ہمارا تصور جمہوریت ہمارا تصور انسانی حقوق جو ہے اس کو آپ اپنائیں اور آپ یہ نہیں سمجھتے کہ دنیا ایک بڑی ڈائیورس پلیس ہے ہمارا اپنا ایک عورتوں کا حقوق کا تصور ہے ہمارا ایک اپنا انسانی حقوق کا تصور ہے ہم ضروری نہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں یعنی کہ آپ نے ہماری انڈیکلیڈ موریٹوریہ میں ڈیتھ پینلٹی کے اوپر صرف ای ایو کے دباؤ کی وجہ سے اور جس کی وجہ سے ہماری کہتے ہیں کانسٹویشن میں کہ آپ نے ڈائکوٹمی پیدا کر دی ہے عبدالخصوصی جو ہمیں ٹیلیرزم کا چالنج ہے ایزیکلی تو آپ اس طرح کی میں کوئی اس میں کہتے ہیں ڈیتھ میں جائیں تو ہماری کنورجنس نہیں ہو رہی ان کے ساتھ یہ نہیں کہ پاکستان چاہتے ہیں ان سو لجنا تو یہ کنورجنس نہیں ہو رہی اور اگر ہم ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں ریلیشنشپ تو لغاری صاحب کیا ہمیں اس کی سزا مل رہی ہے ان سم ویز یہ پولٹیکل کبھی ایسا ہو کہ پاکستان ایک آزاد خارجہ پولیسی کو اپنائے لیکن آپ کے پاس جو کور سینٹر اف دا پاور ہے وہ نہیں چاہتا ہے آپ کا خیال ہے کہ جناب یہ ہمارے پاس جہاں طاقت کے مراکز ہیں وہ اس طرح کی چیزیں چاہتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر اب بھی بہت کچھ لوگوں کا افراد کا گروہوں کا مقاطب کا جو انٹریسٹ ہے وہاں پر سیف ہے اور جو ان کے فیملیز ہیں وہاں پر محفوظ ہیں اور ان کا انٹریسٹ یہ ہے نہیں کہ پاکستان کے لوگوں کے پاس اپنی ایک سوبرینیٹی ہو اس طرح سے جو کہیں بانج کہیں پر وہ رکھی نہ ہوئی ہو کہیں پر وہ گروہی نہ رکھی گئی ہو اس طرح کی لوگ چاہتے ہیں لوگوں کی خواہش ہے اور جتنا آپ کو ویسٹ نے یا امریکہ نے نقصان پہنچا ہے لیکن آپ نے تو ایک بار نہیں پچاس بار خود کچھ کی ہے اور ہمیشہ کر لیتے ہیں نہیں لیکن میرے آپ سے سوال اس وقت جو سپیسیفک سیچویشن ہے اس حوالے سے تھا اس وقت جو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے تعلقات کو ڈائیورسیفائی کریں ہم کہتے ہیں ہم کیم پولٹکس کا حصہ نہیں ہوں گے لیکن ہمارا ایسٹ ورڈ ٹلٹ ہمارے قومی اور معاشی مفاد میں ہے میں ہے میں ہے کیا اس ایسٹ ورڈ ٹلٹ کی اپوزیشن ہے میں آپ سے یہ گزارش کریں میں یہ کہتا ہوں کہ کیا یہ جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے اس سمت کو لے جانا وہ کس کا کام ہے یہ جو کچھ آپ کے پاس اس وقت ہو رہا ہے سی پیک کو کون لے کر آیا ہے آپ کچھ چین کا راستہ کسی نے دکھایا ہے آپ چین میں آئے میری بات سنیں آپ آپ چین میں آئے آپ اگر مجھے سوال کرنے کی کئی حکومتوں کی عمران خان صاحب سے پیک لے کے نہیں آئے لیکن اس وقت جو گلوبل صورتحال تبدیل ہوئی ہے نا وہاں پہ شاید آپ کو کچھ اہم فیصلے کرنے ہیں اور کیا ان اہم فیصلوں کی طرف جب پاکستان بھڑ آئے تو ہمارے اندر سے کچھ ایسے اناثر ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ وہ فیصلے لیے جائیں اچھا کس کی طرح اشارہ ہو مجھے نہیں معلوم میں جنرلی بات کر رہا ہوں میں اگر اشارے ہم پرٹیکلر فلانٹ کی طرف کریں تو پھر ہم اس پر بھی بات کریں گے لیکن یہ نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو چین کا رخ اور روس کا رخ آپ کو عمران خان نے نہیں دکھایا ہے اور عمران خان جس پاور بیس پر کھڑے ہوئے ہیں اس پاور بیس نے بھی اس کو نہیں کیا ہے جس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ میں نے بھی اس کو براستان نہیں دکھایا ہے یہ کون تھا جو آپ کے پاس چین کے ساتھ کنائیتا ہے اور کون تھا جو آپ کے لیے روس سے جو اسٹیل میں لے کر آیا تھا لیکن آپ جب گیس پائپ لائن نے آ رہے ہیں تو مسئلہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ کس نے پیدا کیا ہے آمیر یہ مسئلہ کس نے پیدا کیا ہے آپ کا کیا موقع ہے مطلب لغاری صاحب ان سنویز بہت ڈیپ بات کہہ رہے ہیں یہ تاریخی اعتبار سے بات کر رہا ہوں یہ بلکل درست ہے لیکن آپ یاد کریں کہ اس وقت ایک دور تھا کہ چین اور امریکہ کا اس طرح کا تضاد نہیں تھا جو آج ہو گیا ہے اور جب سی پیک آیا تھا تو اس وقت امریکہ اتنی اگریسیف کنٹین چائنہ پولیسی پر عمل درامت نہیں کر رہا تھا تو جو آپ فرما رہی ہیں کہ اب مشکل فیصلے کرنے کی گھڑی آگئی ہے تو میں اس سے آپ سے متفق ہوں اس بات پہ کہ اب کیونکہ سنیریوں گلوبل سنیریوں تبدیل ہوا ہیں یہ میں لغائی صاحب کی بات سے بلکل اتفاق کروں گا کہ اندر سے بہت ریسٹنس ہے آپ ہی دیکھیں ازاق داؤو صاحب منسٹر ہے نا ایڈوائیزر ہے سوری کومیٹس کے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی بھارت کے ساتھ آپ تجارت کریں یہ بھی ان کا بیانہ ہے نا یا عمران خان نے صاحب نے جو آرٹیکولیٹ کیا کہ جب تک آپ پانچ اگسٹ دوزار انیس کے جو آپ اقدامات کشمی کے ریووپ نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے نومل ریلیشن نہیں ہوں گے لیکن جب رضاق داؤس جیسے شخص اشخاص جو ہیں اس طرح کا پیغام دیتے ہیں تو آپ بھارت کو سگنل یہ دے رہے ہیں کہ ہمارے اندر ڈیویجن ہیں ہم یہ سگنل دے رہے ہیں یا یہ ہم سگنل دے رہے ہیں اور اپنی لیٹنس کا سگنل دے رہے ہیں یہ سگنل دیکھیں میں نے پہلے بکا یہ سگنل آ رہے ہیں آپ کو ان لوگوں کی طرف سے جو اس کافلے کے اندر شامل ہیں تو آپ کے خیال میں there is a divide within the government also میں یہ کہہ رہا اور اس کو عمران خان صاحب کو ایڈریس کرنا چاہیے جو اس مسئیبت سے نمٹ لیں تو کیسے بھارت ہمارا بڑا ایک حساس مسئلہ ہے اس پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پرائم نیسٹر ایک بات کہہ رہا اور اس کا جو ایڈوائزر ہے کچھ اور بات کہہ رہا اور میرے خیال ہے یہ پی ٹی آئی کا بھی مسئلہ ہے آپ انڈرمائن کریں اپنے وزیراعظم کو اور اس کے ساتھ پھر آپ دیکھیں کہ ہمارا میڈیا کے ایک بڑا وہ ہے کہ جو چاہتا ہے اپنی مفادات کے لیے کچھ بزنس من ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں انڈرمائن کریں آپ کشمی ریشو کو لیکن ہماری چونی ٹھنی کی تجارت وہ چلتی رہے فیکر قوموں کے لیے بعض چیزیں زیادہ اہم ہوتی ہیں اپ کمنگ جرنلسٹ شو بھی کرتی ہیں انیقہ میرے ساتھ ہے انیقہ السلام علیکم سلام علیکم انیقہ کی بہت ملاقات ہوتی ہے لوگوں سے اور آپ انٹرسٹنگ شو بھی کرتی ہیں مجھے یہ بتائیے آپ کا کیا کیا تاثر ہے آپ کے پاس کیا انفرمیشن ہے آپ کو تمام گفتگو کر کے کیا لگا یہ جو اس وقت مومنٹم ہے یہ کسی نتیجے پہ پہنچے گا یا یہ ختم ہو جائے گا مطلب بہلے بھی ہم نے دیکھا ہے نا اس طرح کا شور شرابہ اٹھتا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کی سیاست میں کیا یہ نتیجہ خیز ہوگا ہمارے بکرہی صاحبہ جہاں تک پریشر کریٹ کرنے کی بات ہے تو یقینا پریشر کریٹ ہوتا ہوا ہم لوگوں کو نظر آ رہا ہے حکومت کے اوپر جہاں اس کو وہ کمفرٹ جو شاید پہلے دوسرے تیسرے سال میں تھا وہ نہیں ہے اس کی وجہ صرف یہ مومنٹم نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ الیکشنز کا سال قریب آنا بھی ہے لیکن نیوٹرالٹی نیوٹرالٹی کی بات بڑے اسے سے چل رہی ہے کہ دیکھیں جی امپائر کی انگلی نہیں اٹھے گی یا امپائر بڑا نیوٹرل ہے امپائر نہ اس پار ہے نہ اس پار ہے تو جو سیاسی ہمارے رہنما ہیں وہ اس چیز کو بھانپ چکے ہیں کہ سیاست کے اندر ایک جگہ پر نیوٹرالٹی تو موجود ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوپ ہولز ہیں جو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ پاکستان تحریکہ انصاف اپنے وعدے اور منشور کے حساب سے پوری نہیں کر پائی ہے اس چیز کو پیشن کیا جائے اور اگر آج امیخہ آپ نے نیوٹرالٹی کی بھی بات کی اور آپ نے کہا کہ اب پریشر بھی جنریٹ ہو رہا ہے لیکن آپ کی بات سے ایسا لگتا ہے کہ اس کا کچھ نتیجہ نکل آئے گا لیکن وہ جہ نا کہ اس کی ڈیویل لائز ان دے ڈیٹیل مجھے ابھی بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ اگر یہ سب کچھ کامیاب بھی ہو جائے تو اگلے مہینے ہو سکتا ہے اور کیا وہ مزید مسئلے نہیں کھڑے کر دے گا صاف الفاظ میں ڈاکساہبہ حکومت جانے والی نہیں ہے حکومت ویلس سے جہاں تک میری اطلاعات ہیں یا جو میرے سورسز مجھے بتا رہے ہیں کہ حکومت متدلزل نہیں ہوگی اس طرح سے ان کا اقتدار نہیں جائے گا ایک پریشر بلڈ ہوگا کہ عوامی مسائل کو عوامی معاملات کو حل کیا جائے ایک یہ تاثر بھی جائے گا کہ آنے والے انتخابات کے اندر سائیڈ نہیں لی جائے گی آپ کو اپنی ہی کارکردگی اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو کہ اپنے بلبوتے کے اوپر تمام معاملات کو سولز کرنا پڑے گا اور جب آپ سیلیوشن کی طرف تو انیتہ آپ یہ فرما رہی ہیں کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی اور یہ جو پورا مومینٹم بلڈ ہو رہا ہے تو دیکھیں یہ تو پیپلز پارٹی بھی بہت بڑی جماعت ہے تیگر نو جماعتیں بھی ان کے ساتھ اس معاملے میں جڑی ہوئی ہیں تو ان کا بیک آف ہونا بھی اتنا آسان نہیں ہے اور پھر ان کو بہت خزیمت اٹھانے پڑے گی دوکسہ حبہ میں جتنے بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی بڑی جماعتوں کے لوگوں سے بات کر رہی ہوں سب سے جب میں یہ بات کرتی ہوں سوال کرتی ہوں کہ آپ حکومت گرانے آ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم قانون کی بالا دستی کے لیے آ رہے ہیں انیکہ بہت شکریہ آپ نے ہمارے شویزہ ینگ جرنلسٹ اپکمنگ انیلسز ہے اور مجھے لگا کہ ہمیں ینگ وائسز شامل کرنی چاہیے جی لغاری صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ انیکہ نے بھی اچھا تجزیہ دیا ہے اور انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر بات کیے ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں جو کچھ بھی ہے عمران خان کی ذات ہے یہ بات تو صحیح ہے اور اس کے علاوہ اچھا ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں پیپلز پارٹی بھی یہی کرے گی پیپلز پارٹی بھی یہی کرے گی فیملی میں سے لے کر آئے گی اور نونٹی بھی فیملی میں سے لے کر ان کی فیملی میں بھی کوئی چیز نہیں ہے جو اس کو لے کر آجائیں آپ کو ایکچولی لگتا ہے حکومت گر جائے گی لغاری صاحب نہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس چارہ نہیں ہے ہاں کیونکہ اتنا مومنٹم بیلڈ ہو گیا اس کے علاوہ لیکن کیا یہ گرانا آسان ہے میں کہہتا آسان بھی ہے اس لیے کہ انہوں نے جو وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں کہ ہم نے ہمارے رابطے ہیں پاس ناں ان کے پاس نمبرز ہیں ہاں ویڈن 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 میں دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں حضب اختلاف کو یہ اندازہ ہے کہ جتنا وہ مومنٹم بیلڈ کریں گے دی وانٹو کیپ پی ٹی آئی انڈر پریشر اجھے یہ تو بلکل ہے اس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے اس میں آپ اتنا بیٹڈ کرتے ہیں دوزار تیس کی الیکشن میں جانے سے پہلے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ پرسپشن کی لڑائی جیت جائیں ظاہر ہے کہ یہ بلکل صحیح بات ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اتنا زیادہ ہر وقت تلاتم رہتا ہے تو گھبرا گیا تو گھبرانے والی بات نہیں ہوتی ہے کھیلتے ہیں لوگ اور تجربے کار لوگ وہ آپ کی بات صحیح یہ تیل دیکھیں اور تیل کی دہا دیں ابھی یہ لیکن جو مجھے ایجنڈا نظر آ رہا ہے کہ آپ جو ہیں پرسپشن اتنی خراب کر دیں اس حکومت کے حوالے سے جب اگلی الیکشن میں جائیں اور بڑی کامیابی سے کیا انہوں نے میڈیا کی مدد کے ساتھ جو ان کا فرینڈلی میڈیا ہے الائیڈ میڈیا آف دو اپوزیشن اس کے ساتھ مل کے کر دیا انہوں نے وہ کام پھر اس میں آپ دیکھنے آپ کے حال میں کہ عمران خان صاحب کم بیک کر سکتے ہیں کم بیک کا بلکل دیکھیں ایک تو پہلی بات ہے کہ ان کو آپ نے رول آؤٹ پہلے سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے تو رول آؤٹ ہوئے نہیں ہے اور اس کے بعد بلکل باؤنس بیک کریں گے کیونکہ ابھی دیکھیں یہ جو کراؤٹ پول کر رہے ہیں بلاوال اپنے اس کے اس کے سینٹل لیڈر وہ کراؤٹ پول آ رہے ہیں یہاں پر اگر آپ موازنہ کریں جی وہ قریشی صاحب نہیں کر پا رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے فرسٹ ٹیئر آف پی ٹی آئی لیکن عمران خان صاحب خود اگر نکلتے ہیں تو آپ سلطہ کچھ اور دیکھیں گی اور صرف آپ دیکھیں گے ہمیں مدہ آتے ہیں تعلی والی بجانے میں بھئی آج فلان شہزادہ آگیا فلان شہزادی آگئی لیکن جب ایک تو ہمارا الیکشن ہوتا ہے کونسٹوینسٹی پولٹکس پہ that is dynastic موروسی ہے ایک تو یہ اس میں ڈیمنشن ہوتی ہے پھر اربن ایریاز کا کچھ اور ڈیمنشن ہو رہی ہوتی ہے اب بلاوال صاحب but we are definitely in election mode یہ بات تو مانے اور یہی میں جب ہی کہتا ہوں کہ اس ملک میں استقام اس لیے نہیں آتا ہے کہ ہم ہر وقت ہم اس mood میں رہتے ہیں election mode میں رہتے ہیں تو یہ آپ کو سوچنا پڑے گا ہماری اداروں کو جو لوگ اس ملک سے سنجیدہ ہیں کہ بھائی ہمیں کیا سسٹم ایڈاپٹ کرنا ہے کہ مستحقہ مضبوط حکومت بکوز آپ کو political stability ہر طرح کی growth کے لیے چاہئے ناظرین میں کبھی بھی political show conclude کرنے کی کوشش نہیں کرتی interesting times ہیں دیکھئے کیا ایڈاپٹ کرنا ہے